بسم اللہ الرحمن الرحیم سلسلہ صحیحہ اور ترمزی کی روایت ہے راوی حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء من الائیمان والائیمان فی الجنہ شرم و حیاء یہ ایمان کا ایک حصہ ہے ایمان کا ایک جز ہے ایمان کا برانچ ہے پاٹھ ہے اور ایمان کا ٹھکانہ جنت ہے ایمان کا ٹھکانہ جنت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں شرم و حیاء کو ایمان کا ایک جز قرار دیا کیونکہ شرم و حیاء ہی ایک ایسی صفت ہے جو انسان کو جانوروں سے الگ کرتی ہے کہ جہاں پر عقل انسان کو جانوروں سے الگ کرتی ہے ساتھ ساتھ جانوروں میں شرم و حیاء نہیں ہوتی ہے اور انسانوں میں شرم و حیاء ہوتی ہے اور اگر انسان کے اندر شرم و حیاء نہیں تو جانور اور اس کے درمیان کوئی فرق نہیں آج کے اس بے حیائی glitter اور بے ہجابی کی دور میں اس کی چندہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہم محسوس کر رہے ہیں حدیث کے آگے کی ٹکڑے میں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا والبدعو اور آدمی زبان درازی کریں زبان درازی کریں یہ انسان کے کفر کی علامت ہے اور اس کے بدعقیدگی کی علامت ہے اور اس کے بداخلاقی کی علامت ہے اور اس کی وجہ سے وہ جہنم میں جا سکتا ہے بدزبانی اور بدکلامی کل ہم نے ایک حدیث معلوم کی تھی سمجھ لیجئے کہ اسی سے ریلیٹڈ یہ بھی ہے کہ زبان کی وجہ سے اکثر لوگ جہنم میں جائیں گے اور اللہ کے رسول نے اس حدیث میں جنت میں لے جانے والی دو چیزیں بیان کی کہا کہ تقوی اور حسن اخلاق تقوی اور اخلاق اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ تقوی الگ ہے اخلاق الگ ہے اگر تقوی کے اندر اخلاق ہوتے تو اللہ کے رسول الگ سے بیان نہیں کرتے الگ سے بیان کرنے کا مقصد یہ ہوا کہ بہت سارے لوگ متقی اور پریزگار تو ہوں گے دیندار تو ہوں گے عبادت گزار ہوں گے لیکن اخلاق والے نہیں ہوتے ہیں کتنے آپ کو ایسے ملیں گے اخلاق والے نہیں ہوتے ہیں اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو اخلاق والے ہیں اخلاق کے بڑے اچھے ہیں لیکن ان کے پاس دین و ایمان نہیں ہوتا ہے عبادت نہیں ہوتی ہے اس لئے نبی نے ترمزی کسی روایت میں اس کو واضح کیا کہ جب تمہارے پاس ایسے کا رشتہ آئے اِدَا اَتَاكُمْ مَنْ تَرْدَوْنَ دِينَهُ وَخُلْقَ جس کے دین اور اخلاق دونوں سے راضی ہو تو نکاح کر دو تو اللہ کے رسول نے یہاں کہا کہ دین و اخلاق دونوں دیکھو کبھی ہم دینداری دیکھتے ہیں اخلاق نہیں دیکھتے ہیں کبھی اخلاق دیکھتے تو دینداری نہیں دیکھتے تو بہت ممکن ہے جس کے پاس دینداری ہو اخلاق نہ بھی ہو اور ہو بھی سکتے ہیں لیکن ضروری نہیں کہ انسان دیندار ہے عبادت گزار ہے متقیر پریزگار ہے تو اخلاق کا بھی اچھا ہوگا ضروری نہیں اور انسان اخلاق کا بہت اچھا ہے تو اس کا مطلب یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ دیندار ہوگا اس لئے اللہ کے رسول نے دونوں کو ایک ساتھ بیان کیا کہا کہ دیکھو یہ بھی الگ ہیں اور یہ بھی الگ ہیں اور یہ جنت میں لے جانے والی صفت ہیں اور بدزبانی بدکلامی دیکھئے اللہ کے رسول کو کفار و مشکین آپ کے دشمنوں نے پتانے کیا کیا کہا اس زمانے میں اس زمانے میں لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ بداخلاق تھے بدزبان تھے بداخلاق تھے بدزبان تھے آج ہم اس نبی کے امتی ہیں اس نبی کے امتی ہوتے ہوئے آج ہماری زبان کیسی ہے کیا نبی جیسی ہیں آج ہمارے اخلاق کیسے ہیں کیا نبی جیسے ہیں آج ہمارے طور طریقے کیسے نبی جیسے ہیں کہ آج ہمارے جو میار ہے بات چیز کا انداز نبی جیسے ہیں نہیں ہے نبی رحمت کہ ہم امت ہے لیکن ہم امت رحمت نہیں ہے ہمیں چاہیے کہ امت رحمت بنے زحمت نہ بنے یہی پیغام اس حدیث کا دعا رب العالمین سے اللہ تبرکتہ ہمیں اور آپ کو ان کے اس ان باتوں پر عمل کے توفیق عطا فرمائیں آمین سبحانہ اللہ وحمد اشہد اللہ الہی اللہ اند استغفر وکا توبی الہی کو صلی اللہ نبی محمد آمین آمین